اللہ تعالیٰ کی بنائی ہر چیز کاریگری کے لحاظ سے حیران کن ہے زمین کی بناوات اور اس کی گردش بھی اللہ تعالیٰ کی کاریگری کا عالی نمونہ ہے زمین دو طرح سے گردش کرتی ہے ایک اپنے مہور پر گول گھومتی ہے زمین اپنے مہور کے گرد ایک چکر چوبیس گھنٹے میں مکمل کرتی ہے زمین کے اس گردش سے دن اور رات واقعہ ہوتے ہیں زمین کا جو حصہ سورج کے سامنے ہوتا ہے وہاں دن اور باقی علاقوں میں رات ہوتی ہے دوسری گردش سورج کے گرد ہوتی ہے زمین سورج کے گرد اپنا ایک چکر تین سو پینسٹ دن اور چھے گھنٹے میں مکمل کرتی ہے زمین کے اس گردش سے سردی اور گرمی کے موسم بدلتے ہیں زمین کی اپنے مہور اور سورج کے گرد گردش سے نہ صرف دن رات اور موسمی تغییرات کا باعث ہے بلکہ اس سے مختلف ملکوں میں روزے کے سہر اور افطار میں بھی بہت حیرت انگیز اور دلچسپ فرق واقعہ ہوتا ہے یورپی ملک ڈنمارک میں موجود مسلمان 21 گھنٹے کا سب سے طویل روزہ رکھتے ہیں اور روزہ کھولنے کے تین گھنٹے بعد ہی دوسرے روزے کی سہری کر رہے ہوتے ہیں جبکہ جنوبی امریکہ کے ملک ارجنٹائنا میں صرف ساڑھے نو گھنٹے کا سب سے چھوٹا روزہ ہوتا ہے کتبی علاقوں خاص طور پر شمالی روز کے شہر مورمانسک اور گرین لینڈ میں صورتحال بہت منفرد اور دلچسپ ہے وہاں سورج کے ڈوبنے اور اُبرنے کا کوئی تصور نہیں ہے وہاں چھ ماہ دن اور چھ ماہ رات رہتی ہے وہاں کے مسلمان سورج کی اُبرنے یا ڈوبنے کے لحاظ سے نہیں بلکہ گھڑی میں وقت دے کر روزہ رکھتے ہیں کچھ کتبیوں والک ایسے بھی ہیں جہاں سردیوں میں دن صرف دو گھنٹے کا ہوتا ہے وہاں کے مسلمان ان دنوں صرف دو گھنٹے کا روزہ رکھتے ہیں روس کے شہر موسکو میں رات تین بجے سے رات دس بجے تک انیس گھنٹے کا روزہ ہوگا آئس لینڈ میں بیس گھنٹے بیس منٹ سعودی عرب، فرانس، انگلینڈ، مصر اور جنمری میں سولہ گھنٹے سے زیادہ طویل روزہ کا دورانیاں رہے گا کینیڈا میں روزہ کا دورانیاں اٹھارہ گھنٹے امریکہ میں پندرہ گھنٹے اور چین میں چودہ گھنٹے رہے گا طویل دورانیاں کے برعکس کافی سارے ملک ایسے بھی ہیں جہاں روزہ کا دورانیاں کافی کم رہے گا جنوبی افریقہ اور اسٹریلیا میں ساڑھے دس گھنٹے اور ارجنٹائنا میں ساڑھے نو گھنٹے روزے کا دورانیاں رہے گا جبکہ انڈیا اور پاکستان میں اس سال روزے کا دورانیاں پندرہ گھنٹے سے زیادہ رہے گا جبکہ انڈیا اور پاکستان میں اس سال رہے گا